اسلام علیکم میرا نام حسیب تاج ہے میں ایک سیول انجینئر ہوں اپنے ایک پروجیکٹ ایلیمنٹس ریزیجنشیا کے سامنے کھڑا ہوں جب مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کے اس پروجیکٹ کی لینڈ کتنے کنال کیا ہے تو میں ساڑھے پانچ بھی اسے کہہ سکتا ہوں ساڑھے چھ بھی کہہ سکتا ہوں اور وہ دونوں آنسر بلکل بلکل ٹھیک ہوئے افیشلی برٹش راج میں جو مرلا تھا وہ سکوئر فوٹ میں دو سو بہتر اشاریہ پچیس ٹو ہنڈرین سیونٹی ٹو پونٹ ٹو فائف سکوئر فیٹ کا تھا لیکن ویدی پیسیج آف ٹائم آئی رون نو کیسے ہم نے اس کو چینج کر گیا ہماری ہاؤزن سائیٹیز نے اس کو ٹو ففٹی کیا پھر ٹو 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 کیا اب میں آپ کو ایک ایسی ریپیزنٹیشن دکھا لگا جسے آپ کو انڈرسٹیننگ آپ کی بڑے کی اصل میں مرلا کیا ہوتا ہے تو جو بڑا والا آپ سکوئر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مرلا ہے ساڑھے سولان فوٹ بائی ساڑھے فول بائی سولان فوٹ کا یہ سکوئر ہے یہ دو سو بہتر کا مرلا ہے اب آپ اس سے پچھلے والے سکوئر کے اوپر اگر آج ہیں اگر یہ جگہ دیکھیں تو اتنا یہ والی جو لیندھ ہے یہ کم ہو جاتی ہے یہ چھوٹا والا مرلا ہے دو سو پچاس والا اور جو اس سے کم ہے وہ دو سو پچیس والا یہ چھوٹا سا مرلا ہے تو اس کے فرق کو اور ظاہر کرنے کے لیے دو سو بہتر سے دو سو پچیس تک کا جو سفر ہے اس کا جو فرق ہے وہ یہ ہے تو یہ جو سکوئر ہے یہ تقریباً فورٹی سیمن سکوئر فیٹ ہے یہ وہ ڈیفرنس ہے جو دو سو پچیس اور دو سو بہتر کا ہے تو بیسکلی اگر ایک مرلے میں دو سو پتری بجائے دو سو پچی ساپ کو ملتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے یہ آلموسٹ ایک واش روم کی جگہ ہے ایک مرلے میں اتنا زیادہ گیا پاتا ہے تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنائی تھی تینکیو سو مچ فیورٹ ٹائم